موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب معجا فی قصت غزوة بدر بدر مولانا اکبستی کا نام ہے اس کو بدر کہا جاتا ہے یا یہ ہے کہ بدر ایک کوہ ہے اور اس کا جبانی تھا اس کوئے کا مالک تھا بدر ابن الحارس بدر ابن الحارس ان کا نام تھا تو کوئے کا نام پہ پھر یہ ہے کہ کوئے کا نام مالک کا نام اس پہ رکھا گیا بدر بدر ابن الحارس یا یہ ہے کہ یہ جیسے کہ چودوی کا چاند جس کو بدر کہا جاتا ہے چودوی کی چاند کی طرح گول تھا اس کا منڈیر موجو بنا ہوا تھا وہ بالکل گول تو اس وجہ سے بدر کہا جاتا تھا تشبیحن لہو بالبدر چودوی کی چاند کے ساتھ تشبیح دے کر اس کو کہا جاتا ہے چوتھی صورت یہ ہے کہ اس کو بدر اس لئے کہا جاتا کہ بدر اور چودوی کا چاند ہے یعنی ایام بیز کی چاند تیرہ چودہ پندرہ سولہ اس طرح تو تیرہ چودہ پندرہ یہ چاند اس میں نظر آتا تھا ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاند کے ابتدائی دنوں میں وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے کہاں پر ہوتا ہے اور آخری دنوں میں کہاں ہوتا ہے اور درمیہ میں تیرہ چودہ پندرہ جن کو ایام بیز کہا جاتا ہے ایام تو دن جتنے بھی ہوتے دن تو سارے روشن ہوتے تو ایام بیز کا مطلب ہوتا ہے ایام لیالی ہے بیزن ایام بیز یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا تیرہ چودہ پندرہ کو دن تو سارے بیز کا مطلب روشن اب یز کی جمع بیز تو دن تو سارے روشن ہوتے لیکن یہ جو ایام بیز ایام لیالی ہے بیزن جن کی راتیں بھی اسی طرح روشن ہوتی ہے تیرہ چودہ پندرہ تو اس میں براہ راست وہ یہ ہے کہ وہ چاند اس میں نظر آتے تھے چودوی کے چاند اس کوئیں کے اندر نظر آتا تھا اس وجہ سے بدر تو بدر بستی ہے یا بدر ابن الحارس ہے یا یہ ہے کہ اللہ آپ کا والا کری ہے کہ بدر کا چاند اس میں نظر آتا یا بدر کے ساتھ اس کو تشبیح دیئے اصل مسئلہ وہی ہے بدر کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کی ذریعے سے بتایا تخواب میں کہ دو جماعتوں میں سے ایک جماعت اس پر آپ کا کنٹرول ہوگا یا ابو جہل کی جماعت لڑنے والوں کی جماعت یا یہ کہ ابو سفیان جو لشکر لے کر کے چلا گیا اس میں شام چلا گیا ہے جو آپ نے غزوت الاشیرہ پڑھا جو میں نے ارز کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو سو مہاجرین لے کر ان کے پیچھے نکلے تھے جاتے وقت لیکن وہ لوگ پہلے نکل گئے یہ وہی کافلہ ہیں جو واپس واپس آرہا تو آپ کو وعدہ ہوا کہ دو جماعتوں میں سے یا ابو سفیان سفیان کا جو کافلہ ہے جو میں نے ارز کیا کہ پچاس ساٹھ کروڑ کے سامان لے کر کے واپس آرہے تھے یا ان کے ساتھ آپ کا آمنہ سامنہ ہوگا یا یہ ہے کہ ابو جہل جو ان کی دفاع کے لیے آئیں گے بچانے کے لیے آئیں گے یا ان کے ساتھ آپ کا آمنہ سامنہ ہوگا اور یہ تیشدہ ہے کہ ابو سفیان کے پاس تو وہ ظاہر ہے کہ وہ لڑاکو لوگ تو اتنے نہیں تھے وہ ساز و سامان لے کر کے آرہا تھا صحابہ کی طبعی طور پر دلی محبت بھی یہی تھی طبعی طور پر ان کے پسند بھی یہی تھا کہ ہم ابو سفیان کے لشکر کو کنٹرول کر لیں جس میں مال بھی خوب آئے گا اور ہتھیار بھی ہاتھ آئیں گے مال بھی خوب آئے گا برخلاف اس کے لڑائی کے لیے نہیں نکلے یہ تین سو تیرہ بندے جو نکلے ابو سفیان کے لیے لیکن ابو سفیان کو پہلے سے پتہ چل گیا آدمی بڑا لیڈر تھا مولی صاحب سمجھے رمیہ کے ابو دعود میں آپ پڑھیں گے انہو رجلن یحب الفخر ورریا سردار آدمی تھا حضرت کے رشتہ دار ہے انہو رجلن یحب الفخر وریا حضرت معاویہ اسی کا بیٹا ہے لیڈر طبیعت کے تھے رضی اللہ تعالیٰ یہ ابو دعود کے الفاظ ہے لیڈر آدمی تھا بڑا بیدار دماغ تھا اللہ تعالیٰ راضی ہوں انہو رجلن یحب الفخر وریا یہ ابو دعود میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا تو حضرت بڑے بیدار دماغ تھے اس وقت تو کافر تھے حضرت کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ہمارے تعاقب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائیں بیت بدر یہ اِذْ اَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُسْوَةِ ابو جہل کے لشکر الگ اور آپ الگ وَرْرَقْفُ أَسْوَلَ مِنْكُمْ نشیبی علاقوں سے کافلہ نکل گیا وَرْرَقْفُ أَسْوَلَ مِنْكُمْ یہ ابو سفیان کا لشکر تھا جو وہاں سے کافل ہے شام سے لے کر وہ نکلا قرآن میں ہے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ دو جماعتوں میں سے گیا ابو جہل کی جماعت کے ساتھ آمنہ سامنا ہوگا یا ابو سفیان کے ساتھ اور صحابہ چاہتے بھی تھے کہ ابو سفیان کے ساتھ آمنہ سامنا ہو جائے وَتَبَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْقَةِ تَكُونُ لَكُمْ غیر مسلح جماعت تمہارے کام آجائے لیکن وَيُرِيدُ اللَّهُ أَيُّهِكَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْتَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اللہ چاہ رہا تھا کہ حق کی حقانیت کو ظاہر کرے باطل کے بطلان کو رسوائی کو ظاہر کر دے اس لئے اللہ تمہیں لڑانا چاہ رہا تاکہ لڑو تمہیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں تھا تاکہ تمہیں اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے اور کافروں کو بھی تمہاری طاقت کا اندازہ نہیں تھا برحال ابو سفیان نے پیغام بھیجا اللہ نے وعدہ کیا تھا دو جماعتوں میں سے ابو سفیان کو پتا چل گیا اس نے پیغام بھیجا ابو جہل کو کہ اگر اپنی عزت بچانی ہے کافلہ بچانا ہے تو ہماری مدد کو پہنچو اور ابو جہل وہاں سے نکلا ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ہزار کے لگ بھگ افراد لے کر کے نکلے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین سو پانچ بندے تھے تین سو چھے تین سو سات تین سو نو تین سو تیرہ تین سو چودہ تین سو پندرہ تین سو سترہ تین سو انیس یہ مختلف روایتیں ہیں مشہور تین سو تیرہ سمجھ دائیں تین سو پانچ تین سو سات تین سو نو سمجھے تیرہ اور اسی طرح چودہ پندرہ سترہ انیس یہ ساری روایتیں بدر والوں کی تعداد کے بارے میں لیکن مشہور تین سو تیرہ یہ جو اختلاف آپ کو نظر آئے گا اس کی بنیادی وجہ کی تین سو تیرہ تھے تین سو چودہ تین سو پندرہ تین سو سترہ تین سو انیس یا اس سے کم تھے بنیادی وجہ تھی کہ جو لوگ روانہ ہو گئے چلتے چلتے آگے بعض لوگوں کو ضروری کام پیش آیا ضرورت پیش آگئے وہ واپس ہو گئے نکلے تو تھے فرض کا لوگ تین سو انیس اب کچھ واپس ہو گئے تو گھٹ گئے یا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بلا کرے کچھ لوگوں کو حضرت نے خود راستے سے واپس کیا جیسے حضرت ابو لبابا کو فرمایا کہ آپ جائیں آپ جائیں جو ہے نا مدینے میں کچھ لوگوں کو آپ نے کہا آپ ہمارے ساتھ نہ چلو آپ الگ ہو کر جا کر جاسوسی کرو یا کسی اور کام سے جیسے حضرت عاصم ابن عدی کو بھیجا یا کچھ صحابہ کو کسی کو بخار ہو گیا واپس ہو گئے اور کچھ اس طریقے پر بھی ہو گیا کہ کوئی تھوکر لگی کہیں پر پاؤں لنگڑا پنا گیا ان کو بھی واپس کر دیا تو یہ جو اختلاف آ رہا ہے کہ تین سو تیرہ تھے چودہ تھے پندرہ تھے سترہ تھے انیس تھے یعنی سے کم تھے تین سو پانچ تین سو چھے تو یہ اختلاف اس بنیاد پر ہے اسی طرح ان میں کچھ چھوٹے بھی تھے یعنی قریب الہ البلوغ تو بعض نے ان کو شمار کیا بعض نے ان کو شمار نہیں کیا یہ تعدد کے اندر اختلاف ہے وہ اس بنیاد پر آ گیا برحال جب یہ لوگ نکلے اور بدر کے قریب پہنچے وہ کافلہ انہوں نے راستہ ہی بدلہ ابو سفیان نے ورق و اسفل منکم وہ نکل گیا نشیبی علاقوں سے ابو جہل کو پتہ بھی چل گیا کہ ابو سفیان صحیح سالم ٹھیک ٹاک نکل گیا مسلمان اس کی گرفت نہ کر سکے تو ابو جہل کو واپس ہونا چاہیے تھا لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں ہم جائیں گے بدر پہ جائیں گے محمد کا سر کلم کروں گا اور بعض مورخ لکھتے کہ آپ کی کھوپڑی نکال کر کے اس کا گودہ نکال کر کے اس میں شراب پیوں گا وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ خَرَجُ مِن دِیَارِهُمْ بَطَرًا وَرِعَا أَنَّاسِ یہ ہے اتراتے ہوئے فخر کرتے ہوئے دکھا رہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے بس یہ پھر جا کر کہ آمنے سامنے ہو گیا بدر پہ سمجھے ابو جہل بھی گیا سمجھ رہتے ہیں یہ تین سو تیرہ تھے صحابہ اور وہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہزار کے لگ بگ یہ لوگ تھے اللہ پاک نے اس طریقے پر ہمیں فتح دے دی اسی کا تذکر ہے مولانا سمجھے بابو قصت غزبت بدر وقول اللہ تعالی سبحانہ حال یہ heard آپ کمزور تھے ہتیار بھی آپ کے پاس یہ limited ازonsider زلیل کی جمع یہاں پر زلیل بمنکمزور آپ کمزور تھے ہتیار کے اعتبار سے سواریوں کے اعتبار سے تعداد کے اعتبار سے ہر اعتبار سے آپ کمزور ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَانْتُمَ اَذِلَّهِ اِذَا کَانَ الْمُرُ قَزَالِكَ جب صورتِ حال یہ ہے فَاتَّقُ اللَّهُ 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 سے ڈَرَا کرو اس لیے کہ مدد اللہ آپ کو بھلا کریے کہ نصرت کا مدد تقویٰ پر ہے فَاتَّقُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شاید یہ کہ تم یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو اس نعمت پر اللہ تمہیں فتح دے دیں اور اہد میں بھی سیدھر اِذْتَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ اُذْكُرِ اِذْتَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ جب آپ اپنے ساتھیوں سے فرما رہے تھے اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ مِسَلَا سَتِعَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ کیا تمہیں کافی نہیں ہے اللہ تمہاری مدد فرما دے تین ہزار فرشتوں کے ساتھ درہ حالے کے وہ آسمان سے اترتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں اصل میں مسلمان جب بدر میں پہنچے اور پتہ چل گیا کہ ابو جہل بھی آ گیا مسلمانوں پر ایک روب اور سوار ہو گیا وہی ہو گیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کرز ابن جابر کے بارے میں پتہ چل گیا کہ سردار ہے کرز ابن جابر یہ اس نے ایک دفعہ مدینہ میں مسلمانوں کی سواریاں اونٹ لوٹ مار کر کے یہ نکل بھی گئے غزبہ صفانہ پڑھیں گے چھوٹا سا غزبہ حضرت اس کے پیچھے لگے بھی لیکن یہ بھاگ گیا نکل گیا کرز ابن جابر سوائی شریفی ہے کی نہیں تو پتہ چل گیا کہ ابو جہل کی مدد کے لئے کرز ابن جابر اور وہ آ بھی گیا تھا لشکر لے کر کے آئے در میں لیکن پتہ چل گیا کہ ابو جہل کے سواری جو ہے وہ فسل گئی ابو جہل مردار ہو گیا کافروں کو شکست ہو گئے تو کرز ابن جابر وہاں سے واپس ہو گئے اچانک اسی دوران جب یہ خبر پھیلی کہ کرز ابن جابر آ رہا ہے تو اس پر مسلمانوں کو گھبرات ہوئی اس پر اللہ تسلی دے رہا ہے یاد رکھ لے میرے پیارے جب آپ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے ازتخور للمومنین صحابہ سے آپ فرما رہے تھے یہ مومنین کی تعداد کیا تھی تین سو تیرہ تو یہ تو پکے ٹھکے مومن ہیں اب صرف تیرہ صحابہ وہ مسلمان باقی سارے مرتد ہیں پنجتن پاک اور ابو ذر سلمان فارسی اور ابو دردہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ چند افراد کو ہمارے ہاں ایک گروپ کہہ رہے ہیں صرف بارہ تیرہ آدمی یہ مسلمان رہ گئے باقی سارے ارتدت صحابت کل ہوں اس لئے مولانا بات صاف سے یہ ہے یہ عام مسلمان کو جب یہ ایک عام مسلمان چرس پیتا ہے نواز نہیں پڑتا گناہگار ہے اس کو آپ کہتے کہ ایوہ القافر تو قافر ہے تو جب یہ قافر نہیں ہے تو فقد با بی اہد امہ بخاری کی روایت ہے اور شیعوں کی ہم بھی یہ روایت ہے شیعوں کی ہم بھی یہ روایت ہے ہمارے ہم من قال لی اخی یا کافر فقد با بی اہد امہ بخاری میں یہ روایت آپ پڑھیں گے دوسری روایت ہے من قال لی اخی یہ کلمہ یا مقول فی جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس پر فٹائے گا کافر ہے تو کافر ہے کیچڑ ہے گند ہے فٹوال مارا گھس گیا فٹوال واپس نہیں آئے گا اور اگر کیچڑ نہیں ہے دیوار پہ فٹوال ماریں گے فٹوال واپس آئے گا آپ کو لگے گا تو اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ آپ خود کہنے والا کافر ہوگا سمجھ رہی ہے گی نہیں اس لئے پکی ٹھکی بات ہے کہ شینو یا اینو ہاں پکے کافر ہیں اب صرف اتنا فرق ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کیا ہے مسئلات پرستی اتنی ہے کہ اس کو جہاں سے فتوہ جاری ہو گیا ہندوستان پاکستان کے ہزاروں علماء کے دستخط ہے ہمارے کراچی کے بڑے بڑے اداروں کے لیکن کراچی والوں نے اس کو دبا دیئے تحریفِ قرآن قذفِ آئیشہ اور دیگر مسائل کو چھوڑ کر کے صرف صحابہ کو کافر قرار دینا اس سے آدمی کافر بنتا ہے یاد رکھ لینا قتلِ صحابی کا کفر نہیں ہے اگر آپ ابو بکر کو قتل کریں گے عمر کو عثمان کو فرض کر لو آپ ابو بکر کو قتل کریں عمر کو قتل کریں میں آپ سے کہتا ہوں کہ لماذا قتلت عبا بکرین ولماذا قتلت عمر آپ کہتے ہیں قتلتوہو قتلتوہما اداوتا ذاتیتا میری ذاتی دشمنین سے تھی میرا کوئی مال انہوں نے دبایا تو آپ کافر نہیں ہوں گے ابو بکر زندہ بھی ہو کوئی قتل کرے وہ کافر نہیں ہوگا عمر زندہ ہو اس کو کوئی قتل کرے کافر نہیں ہوگا عثمان کے قتل سے کافر نہیں ہوگا مسلمان کی قتل سے آدمی کافر نہیں ہوتا قصے باشد کوئی بھی سمجھے رہی میں ایک نہیں ہے لیکن اگر آپ ابو بکر عمر کو قتل کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ لماذا قتلتا ابا بکرین کیوں قتل آپ کہتے ہیں اداوتا لئیمانی اس کی ایمان سے مجھے دشمنی تھی تو آپ پکے کافر ہیں دونوں باتوں میں فرق سمجھے میں آئے نہیں ہے قتل صحابی اداوتا لئیمانی یا تکفیر صحابہ تکفیر صحابہ نہیں تکفیر المسلم ایہ مسلم انکانہ کونسا کوئی ساں بھی مسلمان ہو اس کی تکفیر آپ کریں گے آپ کافر ہوں گے اس لئے للمومنین تین سو تیرہ تو پکے ٹھکی بات ہے تمہارے کتابوں یہ تو پکے ٹھکی بات ہے اب اب ہوگا واقعیدی کی تاریخ اور تبری کی تاریخ فلان کی تاریخ فلان کی تاریخ فلان کی تاریخ میں خود ان مسائل میں متردد تھا تاریخ نے مو کالا کر دیا اپنا مو کالا کر دیا مورخین نے اور امت مسلمہ کبھی اور سنیت ابتدائی سے سو گئی ہے اس لئے مورخین نے صحابہ کو خوب لطاڑا ہے اور مورخ سارے شینو یا اینو ہائے بولو مورخ کونے میں انشاءاللہ کسی زمانے میں گفتگو کروں گا اس میں مو شینو یا اینو ہائے میں خود مولانا اس مسئلے میں یعنی جروع علی صحابہ صحابہ پر کتنے جرہیں موجود ہیں چونکہ اس مسئلے میں میں نے اپنی زندگی صرف کی ہے آپ کے بزرگ مولوی کتابیں لکھتے رہے ہیں میں میدان پہ گیا ہوں سمجھ رہی میں آگئے ہیں کتابیں لکھنا آسان ہے میں میدان پہ گیا ہوں آپ سمجھے نہیں سمجھے ورنہ اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو پھر میں کوئی ایرانی لاتا ہوں ان سے بات کرو ان کے سپیشلسٹ لوگ سمجھتا ہے جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی بولو جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خونوں ہم نے دیئے گردنیں پیش کی پھر بھی کہتے ہم سے یہ اہل چمن یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں مصیبت میں ہم مولانا سمجھے ریمیہ کی نہیں کام آگئے میں جب واپس آگیا ایران سے حضرت اخدس مولانا علی شہر حیدری رحمت اللہ علیہ ان کی جامع فاروق کیسے ناراضگی ہو گئی جامع فاروق کی نہیں آتے تھے سوسائیٹی میں کسی نے ان کی میزبانی کی مجھے فون کر دیا کہ برادر اچھے تھا تم جی زیارت تک کہیوں سمجھیں بلوچ تھے سندھی بولتے تھے فرمایا کہ آؤ ضرور میں جاتے وقت بھی علی شہر حیدری سے بڑے میں نے مشورے کیے اور دیگر علماء سے بہت مشورے کیے سمجھے ریمیہ راتوں کوٹ کر کے روتا بھی رہا کہ اللہ جیتا تو سارے کہیں گے دیوبندی جیتا اور اگر ہار گیا تو سارے کہیں گے منظور بے غیرت ہار گیا جیتے تو پھر دیوبندی جیتے جیتے تو پھر دیوبندی جیتے اور اگر ہارے تو خنزیر منظور ہار گیا تمہارے اس پر مجھے میں روتا رہوں گا مولی صاحب سمجھے حضرت جی نے مجھے بلائے فرمائے کہ لیٹر آگیا ہے آپ کو جانا ہے پورے پاکستان سے آپ کو جانا ہے اللہ کیلئے علاج رکھنا ہے اس کا میں دو مرتبہ گئے ہوں آپ کے بزرگوں میں سے کسی کو اس میدام پہ جانے کے اکنواز جھنگوی کے اللہ غریقے رحمت کر دیں لیکن وہ ادھر گیا بھی نہیں امام اہل سنت عبدالشکور لکھنوی وہ گیا بھی نہیں ان کے جو مناطقہ فلسفہ جو ان کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اس کے لئے بڑی تیاری چاہیے سمجھے میں کتنا ساتھیوں سے حفظ والوں سے ادھر ادھر مداری سے دعائیں کرتا رہا ہوں کتنا روتا رہا ہوں کتنی تیاری بھی کی سمجھے بھی نہیں اور آج بھی جا کر کہ ایرانیوں سے پتہ کرو کہ کیا ہوا یہ تیشدہ ہے قرآن قطع ثبوت اخبار آہاد کے اندر بھی موجود ہے لیکن ہر حدیث میں جہاں کسی صحابی پر جرہ ہے اس میں ابن شہب زہری ہے اس لئے میں خود اس مسئلے میں تردد میں تھا لیکن بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں قربان جاؤں مولانا مدنی پر مولانا پکے کی بات اس میں دینے کیسے پکی بات کی جب میں ایران جا رہا تھا بخدا میں نے بہت پڑا کتابوں کو اتنے جروحات سنکڑوں نہیں ہزاروں آپ کو ملیں گے احادیث میں تاریخ میں ہزاروں حوالے آپ کو ملیں گے لیکن لوہار کے سونار کے سو لوہار کا ایک ایک لوہار کی اور سو سونار کی کیا کمال کی ہے مولانا مدنی حضرت اکدس نے فرمایا کہ صحابہ کی عدالت تواتر سے ثابت ہے صحابہ کی عدالت تواتر سے ثابت ہے اور اگر شیعہ کہتے ہیں ہم اس تواتر کو نہیں مانتے تو تم اس پہ چڑھ جاؤ سمجھے تواتر تو مسلمانوں کا ہوتا ہے اجمع مسلمانوں کا ہوتا ہے اتفاق و مجتہدی اثر واحد ہیں اس کو اجدی اجمع کہتے ہیں اجمع اعیم عربہ ہے امت مسلمہ کا اجمع ہے سمجھ شریفی ہیں کی فرمایا کہ صحابہ کی عدالت تواتر سے ثابت ہے اب اگر خبر واحد صحیح بھی ہو بخاری اور مسلم کی کسی حدیث سے کسی صحابی پر جرہ ہو ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے پس چجائے کی تاریخ تاریخ کو تو جوتے کے نوک پر ماریں گے وا چجائے کی تاریخ مولانا یہ مولانا مدنی نے مسئلہ حل کر دیا کمال قربان جمع اس پہ اس لئے قرآن پا قطع ثبوت قطع دلالت ہے استقور للمومنین یہ مومنین تین سو تیرہ تو ہے لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعون علی المومنین اذ یبایعون قطع تشجرت ہے اب اگر آپ کہے کہ کوئی صحابی مرتد ہو گیا خبر واحد سے اور تاریخ سے کبھی اس کا ارتداد ثابت نہیں کیونکہ تو خود مرتد ہے تیرے ابا بھی مرتد ہے کس کو سمیم آگیا یہ ہے مولانا استقور للمومنین یاد کر لو اللہ کے لئے ان چیزوں کو استقور للمومنین یاد رکھ لے کہ جب آپ مومنی سے فرما رہتے ہیں کیا کافی نہیں آپ کو مثال آستہ آلاف من الملائکت تین ہزار فرشتوں سے پہلے اللہ نے ایک ہزار پھر تین ہزار پھر پانچ ہزار اب کہتے کہ قرز بن جاور جب نہیں آئے اس کو پتہ چل گیا کہ ابو جاہل کو شکست ہو گئی وہ واپس ہو گئے تو فرماتے کہ پھر یہ فرشتے نہیں آئے لیکن جمہور مفصلی نے کہتے ہیں نہیں آئے فرشتے اللہ تعالیٰ آپ کو بدر لے جائے جہاں یہ لڑائی ہوئی ہے اس طرف جیسے کی یہ آپ دیکھ رہے وہ جو روڈ ہے بس روڈ نہیں ہے تھوڑی تھا سمجھے نہیں ہے کی نہیں لیکن آپ جائیں گے بدر کے میدان پہ تو بالکل ادھر پہاڑ ہے آسمان سے وہ پہاڑ پہ آتے تھے پہاڑ سے پھر ان کی تشکیل اس طرح ہوتے پھر آتے اور ادھر لڑائی ہے بالکل یہ قریب یہ جیسے کہ یہ درخت ہے اس سے اللہ تعالیٰ ناظرین بائی پاس سے اس طرف یہاں پر وہ آگئے تو ایک گھبرات کو دور کرنے کے لیے کہ کیا تمہیں کافی نہیں ہے کہ تین ہزار فرشتیں آسمان سے نازل شدہ تمہارے پاس بلا منفی کو مصبت بناے گا بلا یکفی کم تمہارے لیے کافی ان تصویروں اگر تم سبر کرو و تتکو اور تقوی اختیار کر دو و یا تو کم من فوریم حازہ یہ حازہ بدل ہے فور سے فی الوقت فی الوقت اگر دشمن تمہارے پاس آ جائیں یہ سارے معطوفات ان تصویروں کے تحت شرط ہو گئے جزا ہے اللہ تعالیٰ پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ تمہارے ساتھ مدد فرمائیں گے مصویمین نشان زدہ درہ حالے کہ ان پر نشانہ لگا ہوگا وہ نشانہ کیا تھا پگڑیاں تھی ان کی مولانا بدر کے اندر ان کی پگڑیاں کالی تھی بدر کے اندر کالی پگڑیاں تھی اور اللہ آپ کو اہد کے اندر سرخ پگڑیاں سب کو سبحان اللہ یہ ان کا نشانہ تھا بدر کے اندر اللہ آپ کو کالی پگڑیاں تھی اور وہاں ہیں اس لئے دلائل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مضبوط کالی پگڑی ہے اور پھر سفید ہیں یعنی احادیث الامامہ امامہ نہیں کہنا ہے امامہ احادیث الامامہ اور امامہ آتا فی آلتن کہ پورے سر کو ڈھامپ لے اس لئے یہ پتھان کا پتھانی امامہ ہے اور حضرت کا پورے افغانستان سر پہ رکھا ہے دیکھئے حضرت ایقدس کا یہ بھی پتھانی ہے اسی طریقہ بر حضرت ایقدس جو کوئٹہ والا اس کا بھی پتھانی امامہ ہے میں خود بھی پتھانی آج تمہیں پگڑی نہیں لیا ہوں اصل پگڑی وہ ہوتی ہے جس کے اندر پوری ٹوپی اوپر سے بھی وہ چپ جائے یہ جو درمیہ میں ٹوپی کو ہم ظاہر چھوڑ دیتے ہیں یہ اس کے مطابق امامتن فی آلتن کے وزن پر غشابتن امامتن فی آلتن لفافتن لفافے کے اندر کاغذ لفتا ہوا ہوتا بلکل باہر نہیں ہوتا امامتن فی آلتن یہ امامہ نہیں یہ امامہ ہے آپ کو مسئلہ سنیا گیا تو ان کی پگڑیاں کالی تھی اور اہد کے اندر اللہ وہ صرف پگڑیاں تھی یہ دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں پیلے رنگ کی پگڑیاں تھی جیسے مولانا فضل رمان کی پگڑی ہوتی پیلے رنگ کی پگڑی تھی چنانچہ اس میں لڑنے والا خاص طور پر صحابہ پر میرے نبی کی پوپیزاد بھائی تھی حضرت یہ کہ زبیر حضرت زبیر کی بھی پگڑی خود اپنی اس کی صفیت تھی فرشتوں کو اس سے پیار ہو گیا تھا ان کے بھی اس قسم کے باز کا کہنا یہ ہے کہ بدر کے اندر اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ سرخ پگڑیاں اور غنین کے اندر بھی آئے فرشتے آئے غنین میں غنین میں پھر کالی پگڑیاں سمجھے یا یہ ہے کہ ان کے جو گھوڑے بھی ان کے تھے فرشتوں کے فرشتوں کے گھوڑے تھے گھوڑوں کے رنگ مختلف نشان زدہ گھوڑے تھے سمجھے گھوڑے کے پاؤں آپ نے دیکھا کیا سرخ سفید اور اسی طریقہ بریوں کے گردن کے بال وغیرہ تو یہ مصبیمین یا خود ان فرشتوں پر جیسے کہ ہمارے کمانڈروں پر تو جیسے کہ ہمارے کمانڈروں کے اس قسم کا نشانہ لگا ہوا ہوتا ہے اس قسم کے نشانے تھے یہ مصبیمین ہیں بلا لن یک فیہ منفی کو مصبت بنا دے گا بلا کیوں نہیں آپ کو کافی ہے اللہ کا تین ہزار پانچ ہزار ان تصویروں سبر کرو و تتکو اللہ سے ڈرنا یہ کہ درو اور تقوی اختیار کرو ویاتوکم منفور محازہ فی الوقت دشمن تمہارے پاس آ جائے یہ سارا شرط ہو گئے یمددکم ربکم مخمساتی آلاف من الملائکت مصبیمین اللہ تعالیٰ تمہارے مدد فرمائیں پانچ ہزار فرشتوں میں سے جو کہ نشان زدہ ہوں گے وما جا لہو اللہ یہ وہ ضمیر کا مرجع ہے نصر یا امداد اللہ نے اس امداد کو کسی اور مقصد کے لئے نہیں اتار وما جا لہو اللہ اللہ بشرہ لکم مگر تمہیں خوش کرنے کے لئے وانا ساراکم اس لئے مدد کی لتتمئن قلوبکم بحاظن نصر بہی کام انہیں اس نصرت سے اللہ تمہاری مدد فرما دے ومن نصر من الملائکت فرشتوں نے کوئی مدد نہیں کیے فرشتوں کی مدد نہیں ہے فرشتوں کو حاجہ درمہ مشکل کشا نہیں سمجھنا ومن نصر من الملائکت الا کائن من اندلہ اصل میں یہ ساری مدد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہوئی ہے عاملنگو فرشتوں کو مشکل کشا نہیں سمجھنا ومن نصر من الملائکت فرشتے مشکل کشا نہیں ہے الا کائن من اندلہ یہ نصرت خالص اللہ کی طرف سے ہوئی ہے فرشتے تو مامور ہیں وہ اللہ کے عزیز طاقتور ہے قدرتور ہے لہذا ان کے نبی کا مقابلہ کون کرے گا الحکیم ہے حکمت والی ذات ہے اس لئے قطب اللہ لاغلبن انا و رسولی اے جنہ دا پترہ رسولوں کی دو جماعت ہے رسولوں کی دو جماعت ہے ایک رسول وہ ہے جو جہاد جن پر فرض ہے جہاد لڑتے رہے ان کے لئے ہے ایسا نبی کوئی شہید نہیں ہوا دوسرا وہ نبی ہے جن کو جہاد اقدامی جہادی دفاعی کی اجازت نہیں تھی ان کو سبر کا حکم تھا وہ انبیاء شہید ہو گئے کیا سمجھ میں آگیا انبیاء شہید ہوئے نہیں ایک دن میں ستر ستر نبی شہید ہو گئے اللہ میرے ماں باپ کو قربان کر دے ایک دن میں ستر ستر نبی تو ادھر سے قرآن کہتا ہے اِنَّا لَنَا سُرُوا رُسُّ لَنَا میں اپنے پیاروں کی مدد کروں گا والذین آمنوا ان کے جو صحابہ ہے ان کے ایمان والے ان کو بھی مدد کروں یہ کونسی مدد ہو گئی کی نبی کے ٹکڑے ہو رہے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ آپ کو میرا عشقال سمجھ میں آیا نہیں آیا تو میں ارز کر رہا ہوں کہ چونکہ اصل جہاد شروع موسیٰ علیہ السلام سے جہاد لسانی جہاد سنانی تیر و تلوار سے اور جہاد لسانی صرف حضرت نو علیہ السلام سے میں نے تین ادوار اور تین طبقات انبیاء کے آپ کو بتایا قرآن میں سورِ عارف میں بھی اسی طرح ہے سمجھ ریمی ہے کی نہیں تو جو انبیاء جن پر جہاد اقدامی اور جن پر جہاد بسیف جن پر لازم تھا ان میں سے کوئی شہید نہیں ہوا لَنَنْسُرُ رُسُلَنَا ہو گیا اور جن پر اللہ آپ کا بلا کرے جہاد جہاد کی جہاد تلوار سے اجازت نہیں تھی ان کو انہوں نے سبر کیا ظالموں نے ان کو شہید کر دیا اور شہادت سے بھی ایک عالی مقام وہ بھی اللہ آپ کو بلا کری ہے کہ کامیابی اس لئے کہ مومن کے لئے ناکام ہیں ان کو بھی ناکام نہیں کہنا وہ بھی منصور ہے ایک طرح اس لئے کہ شہادت بھی ملنگو خربوزہ یا تربوزہ اوپر ہو چھوری نیچے ہو تب بھی اس نے کٹنا ہے اور نیچے ہو تب بھی اس نے کٹنا ہے چھوری کو کچھ نہیں ہونا ہے خیال کر لینا حل تربوزون بنا ہمارے لئے انتظار نہ کرو مگر الا اہد الحسن یعنی دو خوبیوں میں سے کسی ایک خوبی کہا یا ہم تمہیں ماریں گے تو ہم غازی یا ہم تمہارے ہاتھ سے مریں گے تو ہم شہید ہیں تمہارے ہاتھ سے مر جائے شہید تمہیں مارے غازی شہید اور غازی دونوں سے ہے اللہ راضی شہید اور غازی دونوں سے اللہ ہے راضی تم ہمارے ہاتھ سے مرو تب بھی تم پر کروڑوں لانت تم ہمیں مارو تب بھی تم پر لانت تمہارے لئے کامیابی نہیں ہمارے لئے ناکامی نہیں تمہارے لئے کامیابی نہیں ہمارے لئے ناکامی نہیں کس کو سمجھنے آئے گیا سمجھ رہی نہیں اس لئے ہمارے یہ حضرات فرمائے یہ کون سا جہاد ہے کہ جس میں آپ کے گرد چلے جائے ہمیں ایسی جہاد نہیں چاہیے جس میں جوتیں پڑھیں اور ہمارا دوسرا مولی صاحب کہتا ہے کہ یہ لاکھوں پتھان جو مر گئے یہ ایسے مردار ہو گئے کوئی کامیابی ان کو حاصل نہیں تو قرآن سے چونکہ اندھے سمجھے رہی میں آگے ہیں قرآن ان کی رٹی بھی ایک دو آیتیں ہوتی ہیں سمجھے رہی میں ہیں خیال کر لے نا مولی صاحب نصر فرشتے گنی نصرت نہیں ہے اللہ کی طرف سے العزیز طاقتور قدرتور الحکیم اور حکمتوں کو بھی جانتا ہے کہ کس کو یہ ہے کہ غالب کر دے کس کو شکرتے لیاقتا یہ نصرہ کے ساتھ متعلق لقد نصرکم اللہ اللہ نے تمہاری مدد فرما دی بدر کے اندر لیاقتا طرفا تاکہ اللہ کاٹ کر کے رکھ دے ایک جماعت کو من الذین کفروا کافروں طرف کا ترجمہ جماعت سے کر دیا لیاقتا طرفا من الذین کفروا او یکبتہم یا خداوں کو زلیل کر دے فیانقلیو خائبین فوراں یہ کہ واپس ناکم ہو کر کے چلے جائیں گے وقال وحشیون حضرت وحشی جو بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے حضرت وحشی فرماتے قتل ہیں حمزت و توم توعیمت четعبن Saudi ابن الخیار حضرت حمزہ نے قتل ہیں حمزت و حضرت حمزہ نے توعیم امن دی ابن الخیار کو یہ بخاری کا مولانا تسامو ہے یہ توعیمہ ابن عدی ابن الخیار نہیں ابن نوفل ہے توعیمہ ابن عدی ابن الخیار نہیں بلکہ کیا ہے ابن نوفل ہے چونکہ حضرت حمزہ نے انہوں نے اللہ آپ کو بدر کے موقع پر توائمہ کو قتل کیا تھا تو اس موقع اس وجہ سے ان کے اللہ آپ کو بھلا کر رشتہ دار اور دیگر لوگوں نے حضرت حمزہ چونکہ اس قبیلے کا ان لوگوں کا اللہ آپ کو بھلا کرے کیا تھا ان کا غلام تھا اس لئے ان کو لالش دیا کہ آپ اگر بدلہ لیں گے حمزہ کو قتل کریں گے تو ہم آپ کو آزاد کریں چنانچہ پھر حضرت وحشی نے جو بعد میں حضرت بن گیا انہوں نے یہ کہ اہد کی جنگ میں اگلے سال کو انہوں نے حضرت کو شہید کر دیا اور آزاد ہو گئے وَقَوْلِهِ تَعْلَى اِذْ يَعْدُكُمُ اللَّهُ اِذَتْتْتْتْوَائِفَتِنِ چونکہ سورہ انفال کے اندر ہے اللہ نے وعد اِذْ يَعْدُكَمْ مَنَا اِذْ وَعَادَكُمُ اللَّهُ جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا اِذْتْتْتْتْتْتْتْتْتْتْتْنِ جو میں نے کہا کہ ساٹھ کروڑ کے اس وقت ساٹھ کروڑ شہباد شریف کی روپے کے احتوار سے ساٹھ کروڑ سے زیادہ کا سامان لے کر آ رہے تھے ان میں ہتھیار بھی تھے سونے چاندی بھی تھے سمجھے رہی میں آگی نہیں صحابہ اب 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 مسئلہ ہے اب کا اب کا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جدید طبقہ نے یہ کہا کہ ایک پر امن کافلہ آ رہا ہے جا رہا ہے رمضان کے مہینے میں پر امن کافلہ ان کو لڑنا نہیں ہے محمد لوگ لے کر کے ان کے مقابلے میں نکلنا ہے شبخون یہ تو ڈاکہ زنی ہے یہ جدید حضرات اسکالر ایک پر امن کافل ہے اسطاپ پلہار کے پر امن دے پتریان خیال کر لینا مکہ دار الحرب تھا مدینہ میں حضرت آگے اور دو تین سال جیسے کہ منہ میں ملاقات صحابہ سے مدینہ والوں سے ہوئی ستر بندوں نے آ کر سپورٹ کیا یہاں ماحول آپ کے لئے بنائے جب آپ مدینہ میں آگئے کافر ان کا مستقل رابطہ تھا کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں تمہارا ستیہ ناس کریں گے اب مدینہ مسلمانوں کے تسلط میں تھا اور دنیا عالمی قوانین بھی یہ ہے کہ کسی کے ملک سے کوئی بھی کافلہ کوئی گاڑی گزرے گی ان کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے یہاں تک کہ آپ کے پاکستان کے اس فضاء سے کوئی بھی جہاز نہیں گزر سکتا جب تک کہ فضائی روٹ اجازت وہ نہ لے کوئی بھی جہاز نہیں کوئی بھی جہاز انڈیا کا آپ کے حدود میں داخل ہوگا آپ اس کو میزائل سے اڑائیں گے آپ کا کوئی جہاز انڈیا کے پاس جائے گا سعودیہ کے پاس اجازت ہوتا ہے فضائی بھی اجازت ہوتی ہے اور زمینی بھی اجازت ہوتی ہے تو اس طرح یہ مدینہ سے گزرتے ہوئے یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے اجازت کے بغیر ہمارے ملک سے کیسے گزر رہے سمجھتا ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ ہم حالت جنگ میں تھے یہ نہیں ہے کہ اچانک ان پر حملہ ہوا حالت جنگ میں تھے ایک دوسرے کو آنکھیں دکھا بھی رہے تھے بدر سے پہلے گیارہ بدر سے پہلے گیارہ غزوات چھوٹے چھوٹے ہوئے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی چھوٹے دستے سریع جس کو کہا جاتا ہے یا غزوات آپ نے یہ کیونکہ جاسوسی کیلئے بھیجا ہے وہ کون سے ہمیں معاف کرتے ہیں کہ ہم ان کو معاف کریں گے اس لئے یہ کوئی پر امن کافلہ پر حملہ نہیں ہے یہ دشمن پر اور یہ بدماشوں پر حملہ ہے یہ بدماشوں کا تعاقب کرنا ہے ایک تو ہمارے ملک سے حدود سے کیسے جا رہے چوری چھپ کے سے دوسرا مسئلہ ہم حالت جنگ میں ہیں آپ کو مسئلہ سمجھا گیا نہیں آگیا حالت جنگ میں تھی جی اب چلیے گا مولانا ناظرم صاحب کا وقت آگیا سمجھے یہ حدیث کو پورا کر لیتا ہوں میں نے سنا کہا ابن مالک کو فرمانا ہے میں نے کسی بھی غزوہ میں جو غزوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ لڑی ہے کسی غزوہ میں میں پیچھے نہیں رہا ہوں البت بدر میں میں پیچھے رہ گیا تھا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے بدر سے پیچھے جو بھی رہ گیا انہا کا منہ بدر بدر سے جو بھی پیچھے رہ گیا کسی پر عطاب نہیں ہوا کسی کی سرزنش نہیں ہوئی اس لئے کہ اچانک آپ نکلیتے انما خرج رسول اللہ آپ نکلیتے قریش کے ایک کافلہ کی تعاقب کے لیے حتی جمع اللہ بینہم وبین عدوہم یہاں تک کہ وہ کافلہ تو نکل گیا ان کے درمیہ میں اور دشمن ابو جہل کے درمیہ میں اللہ نے جمع کر دیا بغیر کسی اللہ آپ کافلہ کریے کہ وعدہ کے تیشدہ وقت کے تیشدہ مقرر اور تیشدہ وقت کے بغیر یہ آپ اس میں یہ ہے کہ ملے اس لئے کہ اگر وقت مقرر ہوتا یا وہ نہ آتے یا تم نہ آتے اچانک ہم نے تمہیں گتھم گتھا کر دیا اچانک یہ ہے دکھا دیا دنیا کو کہ کامیابی کا مدار تعداد پر بھی نہیں ہے ہتھیار پر بھی نہیں ہے کم منفیت قلیلت تین سو اتن تین سو ہزار پر غالب آگئے جو مسلح ہو کر کے لڑنے کیلئے آئے تھے موسیقی